اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آئیے سنو کرتے ہیں روزہ کس پر فرض ہے توہید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت آقل و بالک پر فرض ہیں در مختار میں ہے روزہ دس شابان المعظم دو سن ہزری کو فرض ہوئی روزہ فرض ہونے کی وجہ کیا ہے اسلام میں اکثر آمال کسی نہ کسی روح پرور واقع کی یاد تازہ کرنے کے لئے مقرر کیے گئے ہیں اسلام میں اکثر آمال کسی نہ کسی روح پرور واقع کی یاد تازہ کرنے کے لئے مقرر کیے گئے ہیں مثلا صفا و مربع کے درمیان حاجیوں کی صحیح حضرت سیدتنا حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل زبیہ اللہ اللہ نبینا و علیہ السلام کے لئے پانی تلاش کرنے کے لئے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سات بار چلی اور دوڑی تھی اللہ از بجل کو حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا پسند آگئی لہٰذا اسی ادا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ از بجل نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لئے صفا و مربع کی صحیح واضح فرما دی اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں سے کچھ دن ہمارے پیارے آقا پیارے سرکار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گارِ حیرہ میں گجارے تھے اس دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دن کو کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر اللہ از بجل میں مشغول رہتے تھے تو اللہ از بجل نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لئے روزے فرض کی تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قائم رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ